لائک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے رات کے بارہ بچ چکے ہیں یہ لاس سوٹ کیس جو پیک ہونے کا رہ گیا تھا بس اس کو فٹا فٹ پیک کرتے ہیں اور پھر اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ جلل جلل ہم نے سوٹ کیس کو پیک کیا رات کے تین بچ چکے تھے ہم نے تین چار گھنٹے کی نیند کر لی تھی ہم نے اور ہم اب یہاں پہ کافی پی رہے تھے بنا کے میری بہن نے کافی بنائی تھی بہت مزید کی کافی تھی اب ہم میں پاس کافی مشین نہیں ہے تو ہم اسی طریقے سے گھر میں کافی بناتے ہیں اور یہ بھی بہت مزید کی بنتی ہے کافی ہم ہمارے گھر میں کافی توڑی اسی سٹرونگ پینا پسند کرتے ہیں بغیر چینی کی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چینی دال کے اور بلکل نام کے مطابق کافی دالتے ہیں لیکن نہیں بھئی کافی تو ایسے ہی پینے میں مزید آتا ہے تو یہ یونائٹڈ کینگ کے بسکٹ میری بہن کو گفٹ آئے تھے تو اس کے ساتھ ہم انجوائی کرتے ہوئے ہم کافی پییں گے اور یہ ہم سب لے کے جا رہے ہیں ہماری دور کے لیے ٹرپ کے لیے تو بیش میں ہمیں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ یہ ہم نے کس طریقے سے سارے کیک اور سب کھائے اور موٹر وی میں یہ ہمیں کتنے کام آئے تو میں کافی انجوائی کر رہی ہوں تو آپ بھی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھئے کیونکہ آگے بہت کچھ آنے والا ہے ولوگ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا یہ میرے بچے دیکھیں ریڈی ہیں اور یہ میرے ابو بھی ریڈی ہیں جانے کے لیے تو ہم سب بہت ایکسائٹڈ تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میرے ابو نے بہت سارے ولوگز دالویں لیے اپنے چینل میں تو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا بہت پہلے سے تو آپ ان کے ولوگز جا کے چیک کر سکتے ہیں میرے ابو کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دال دوں گی گاڑی میں سارا سامان وغیرہ ایجرس کرنے کے بعد بچوں کو صحیح طریقے سے بٹھانے کے بعد اب ہم سفر اپنا شروع کر رہے ہیں میری بہن فرس ٹائم بائی روٹ کو ڈرائیف کرے گی کشمی تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے ڈرائیف کیا مزفرہ بات تک میرے ساتھ رہیے گا اس ولوگ تک آپ کو بہت کچھ بتاؤں گی اور آپ خود بھی انجوائے کریں گے میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب سے پہلی ٹپ کے گوگل ماسی کا پیچھانی چھوڑنا ہے گوگل میپ میں آپ کو لوکیشن اپنی سیٹ کر دینی ہے ہم نے یہاں سے کراچی ٹو سکھر تک کی لوکیشن سیٹ کر لی تھی ایک کراچی سے سکھر تک کا جو رستہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے باقی سارے رستے اتنے زبردست بنے ہوئے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو رستوں کی بھی فوٹیج دکھاؤں گی یہ ہم سارے پانچ بجے تک بہریہ ٹاؤن پہنچ چکے تھے ہم سارے چار بجے نکلے تھے ہمارے گھر سے روڈ اس وقت خالی تھے زیادہ رش نہیں تھا روڈ پہ ہم بہت سمودلی جا رہے تھے اور یہ جو سپیڈ ہے نا بس اتنی ہی سپیڈ میں ہم جا رہے تھے کیونکہ فرس ٹورتہ فرس سفرتہ تو ہمیں گاڑی کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ گاڑی ہماری کہاں تک ہماری ساتھ دے گی تو یہ ہم فجر کی نماز کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک ہوتل تھا سٹیک کیا تھا یہاں پہ کراچی سے نکلنے کے بعد ہم کراچی سے نکل چکے تھے یہاں پہ اور یہ یہاں پہ ہم نے سٹیک کیا تھا کہ نماز بغیرہ پڑھ لیں اور جیسے ہی ہم گاڑی سے نکلے ہیں نا ادھر اوہوہوہو کوئی تھنڈ تھی ہم سب تھنڈ کے ہمارے سمجھ لیں وہ ہو رہا تھا کہ اللہ پاک ہم کشمیر میں برف پاری کیسے برداشت کریں گے جب ہم سے کراچی کے باہر کی تھنڈ برداشت نہیں ہو رہی تھی یہ دیکھیں بچے اتنے جیکٹ بغیرہ ان کو سب پینائی ہوئی تھی میں نے پھر بین کو تھنڈی برداشت ہو رہی تھی یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ انشاءاللہ اگر سنرائز دکھا سکی تو سنرائز بھی اپنے ویورز کو ضرور دکھاؤں گی تو ہمیں نماز پڑھ کے آ چکی تھی ہم چائے کا انتظار کر رہے تھے جب صبح ہوئی تو یہ پرندے جو اندر گھر میں بنتے ہیں نا یہ سارے باہر نکل چکے تھے یہ اتنا خوبصورت مرگا تھا اس کو میرا دل ہوا کہ آپ کو بھی دکھاؤں تو جب تک ہم چائے کا انتظار کر رہے تھے چی روپیز کا پر کپ تھا ہر جگہ اتنے ہی ریٹے چائے کے لیکن کرنانچی کی چائے کرنانچی کی چائے ہوتی ہے جیسے کرنانچی کی بریانی کرنانچی کی بریانی ہوتی ہے یہ دیکھیں چائے اور ایک اور چیز سب سے سیکنڈ ٹپ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جب بھی سردیوں میں آپ چائے آرڈر کریں نا تو کبھی بھی باہر بیٹھ کے چائے نہ پیئے کیونکہ چائے پکے جیسے ہی باہر آتی ہے اس وقت تک چائے ڈھنڈی ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کو صرف شربت پینا پڑتا ہے یہ ہم کیک کٹنگ کر رہے ہیں تو ہم نے ناشتہ وغیرہ کچھ نہیں کیا تھا کیک سے ہی ہم نے ناشتہ کیا اور چائے بھی سوا ساتھ بچ چکے تھے یہاں پہ پھر کسی کو اگر کیک وغیرہ آرڈر کرنا ہو کسٹمائز کروانے ہو کوئی بھی چیز تو کیکس بی ختیجہ میرے انسٹرگرام پیج ہے وہاں پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں یہ آٹھ بچے تک ہم نے سفر شروع کر دیا تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سورج نکل چکا ہے پوری طریقے سے اور ہم ہیدر آباد کی روٹ پہ تھے ہم ہیدر آباد تک نہیں جائیں گے ہم ہیدر آباد سے ہی گوگل سے ایک ایسا کٹ آیا تھا جو ڈائریکٹ سخر کی طرف لے جا رہا تھا تو سمجھے ہم سخر کی طرف والے روٹ پہ ہی تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری پاکستانی زمین اتنی زرخیز زمین ہے کہ رشتے میں چلتے ہوئے جتنے بھی خید درخت اور آپ کبھی ان کو دیکھ کے بوری نہیں ہوں گے دل ہوتا تھا کہ یہاں پہ سائٹ پہ گاڑی روکھیں اور جا کے کھیدوں میں تھوڑا سا گھوم پھیر کے آئیں کیونکہ یہاں پہ آم کے درخت تھے گنے کے کھید تھے سرسو کے کھید تھے کھیلے کے کھید تھے خجور کے درخت تھے آگے سب دکھاؤں گے آپ کو اس روڈ پہ گاڑی چلانے کے جو ٹرک ہے نا یہ دیکھیں جو آگے والی وائد گاڑی چاہ رہی ہے نا آپ اس کو دیکھیں کس طریقے سے ٹرک کر کے وہ آگے کی طرف نکل ہے کیونکہ یہ جو ٹرک ہے نا یہ بہت سلو چلتے ہیں اگر آپ ان کے پیچھے پیچھے چلتے روکھ رہے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنا سفر پورا نہیں کر پاؤ گے آپ روڈ پہ ہی رہ جاؤ گے تو ان سے آپ کو اوور لیپ کر کے آگے نکلنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو کھلا روڈ مل جائے کیونکہ یہ بہت سلو 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 چلاتے تو کبھی آپ کو اس طرف ہونا پڑتا ہے کبھی لائٹ کبھی لیفٹ اور بہت ٹیکنیک سے ان کو اوور لیپ کرنا پڑتے ہیں ساڑھے چھ گھنٹے ہو چکے تھے ہم کو ڈرائیف کرتے کرتے ہیں نوری آباد سے ہم نکل چکے تھے اور اس ٹائم پہ گیارہ بج رہے تھے تو ہم نے بولا کہ چلیں اب آگے کی طرف ایک اور سٹے لیا جائے یہ گنے پورے رستے اس طرح کے گنے کے ٹرک تھے اور پورے رستے جو تھے نا سائٹ پہ رائٹ اور لیفٹ پہ گنے کے کھیت تھے یہ سارے گنے کے کھیت تھے تو نہ دل ہو رہا تھا نا کہ اتر کے ایک سبردست سا فوٹو شوٹ کرایا جائے دیکھیں کتنے خوبصورت کھیت ہے گنے کے میرا دل ہی نہیں ہوا اس کلپ کو میں کاٹوں میں نے کہا میں اپنے فالوورز کو بھی وہ سب دکھاؤں گی جو مجھے دیکھنا پسند ہے اب ہم نے یہاں پہ سٹے کیا ہے ایک ہوتل میں سپر مدینہ سٹور نام تھا اس کا سپر مدینہ یس سپر مدینہ نام تھا اس سٹور نہیں تھا مطلب پورا ایک ریسٹورنٹ تھا یہ بناوا اور بہت بڑا ریسٹورنٹ بناوا تھا بہت بڑی سٹنگ تھی تو یہ ہم ادھر رکے تھے بچوں کو واش روم وغیرہ لے کے گئے خود بھی فریش ہوئے اور اس وقت تک دھوپ نکل چکی تھی تو سردی کی دھوپ تھوڑی سی ہم نے لی مزہ آرہا تھا دھوپ میں کہ سکون مل رہا تھا یعنی اتنی دھنٹی جب ہم پہلے فجر کی نماز کے لئے جب ہم رکے تھے یہ دیکھیں سب واش روم سب لائن لگ گئی تھی واش روم کی اچھا اس ہوتل کے حوالے سے بات کرو اگر آپ لوگ کو بھی سٹے کرنا ہو تو ادھر رکیے گا اس ہوتل کے پاس یہ ہوتل صاف سترا تھا ادھر کی چائی بھی بہت اچھی تھی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ چائی کبھی بھی سردیوں میں جب بھی آپ کو چائی پینی ہو جیسے یہاں پہ جو ٹائم پریچر تھا وہ شاید ٹو ڈگری یا ون ڈگری ٹائم پریچر تھا اس وقت بھی تو ہم نے چائی منگوا کے اور چائی جب باہر آتی تھی تو سمجھے چولے سے اتر کہ جب کپ میں بھر رہے ہوں اور بس یوں باہر بھی آئے نا تو چائی اس وقت تک تھنڈی ہو جاتی تھی بلکل تو یہ اندازہ ہم کو ہوا جب ہم آہستہ آہستہ سفر کرتے گئے کرتے گئے جب جائے کہ ہم کو اندازہ ہوا کہ نہیں آر چائی اب ہم باہر نہیں پییں گے ہم اندر پییں گے یا ہم پتہ کیا کرتے تھے جہاں چائی بن رہی ہوتی تھی ہم ادھر ہی کھڑے ہوتے تھے اور اسی وقت بھروا کے اور اسی وقت پیتے تھے کہ یا چائی تھنڈی ہو جائے گی مزہ نہیں آگی کیونکہ سردیوں میں اگر تھنڈی چاہی پیئے تو کیا فائدہ چاہی پینے کا یہ دیکھیں بچے جدھر بھی ہم نے سٹیک کیا ہے جہاں پہ بھی جھولے تھے جہاں پہ بھی سوئنگز تھی یہ ہے نا انہوں نے نہیں چھوڑا نیشنل ہائیوے تک ہم نے ٹول پلازا پہ ہم پہنچ چکے ہیں نیشنل ہائیوے کے اور یہاں پہ ایک بجرہ تھا اور یہ جو مورو کا روڈ تھا نا اس روڈ کے بعد جو روڈ تھا نا بھئی موٹر وے تک کا بہت ہی خطرناک روڈ تھا اور بہت ہی خراب روڈ تھا یعنی اتنا تھکا دینے والا روڈ تھا نا یہ جتنا پورے سفر میں نہیں تھکیں گے نا اتنا اس روڈ پہ آکے تھک جاتے تھے اور اس روڈ پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اتنی خوبصورتی دیوی ہے یہ جتنے بھی سائیڈ پہ جتنے بھی خید کھلیان تھے نا ادھر آم کے درک میں ابھی آپ کو دکھاؤں گے آگے جا کے آپ میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولے گا میری ویڈیو کو یہ پپا کی گاڑی ہے جو آگے آگے جا رہی ہے میں ہمارے پپا کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے یہ دیکھیں یہ نا سارے یہ آم کے درک تھے اور اتنا بڑا مطلب ایکڑ پہ یہ تھا کہ اتنا آگے تک یہ روڈ پہ بس یہی درک 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 تھے اور یہ سارے آم کے درک تھے جنوری کا مہینہ تھا تو آم تو اس میں نظر نہیں آنے تھے جون جولائی میں آم نظر آئیں گے کیریہ نظر آئیں گی لیکن یہ درک جو تھے نا یہ آم کے تھے اب مجھے کیسے پتا یہ آم کے درک تھے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی گوگل میپ ایک اور چھوہ سولر سسٹم لگاواتا یہ ہر جگہ میں نے دیکھا سخر میں ملتان میں لاہور میں ہر جگہ یہ سولر سسٹم لگاواتا اور لوگوں نے بہت اچھے سے اس سسٹم کو یوٹلائز کیا ہم کراچی والوں نے اتنا اچھا یوٹلائز نہیں کیا یہ دیکھیں خجور کے درک خجور کا سارا یہ خجور کا پراہ باگ تھا اور یہ دیکھیں پورا کلے کا باگ تھا سارے کلے کے درک تھے اور مجھے کیسے پتا ہی کیلے کے درک تھے کیونکہ مجھے پتا ہی کیلے کے درک تھے اور یہ دیکھیں یہ جو سہنیاں ہوا تھا نا سیلاب سے جو لوگوں کے گھر ڈوب گئے تھے یہ دیکھیں آدھے آدھے گھر لوگوں کے ڈوبے ہوئے ہیں ابھی تک اور اتنا پانی پورے رستے میں ہمیں یہی ایک ٹکڑا دکھا جدہ رہنا ابھی تک پانی تھا اور جہاں پہنا گنے کے کھیت بھی تھے نا وہ دیکھیں پیچھے کی طرف یہ گنے لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی آدھے آدھے دوبے تھے یہ مسجد ہے دیکھیں ماشاء اللہ پاک نے اپنے گھر کو کتنا اس میں سیلاب کے پانی میں بھی ڈوبنے نہیں دیا یہ اوپر کی طرف ہی ہے مسجد یہ مورو کا روڈ تھا جو ہم کروس کر رہے تھے اب بچوں کو واشروم وغیرہ جانا تھا تو ہم نے یہاں پہ سٹے کیا تھا واشروم وغیرہ یوز کرنے کے لیے چھوٹا سا پیٹرول پم تھا پیٹرول تو ہم نے یہاں پہ نہیں بھروایا تھا بچوں کو واشروم یوز کرنا تھا تو ہم اسی لئے یہاں پہ خاص رکھے تھے واشروم یوز کر کے پھر ہم نکل گئے تھے یہ جانور کسی نے پالا ہوا تھا پہلے تو ہم سمجھے کہ یہ لومڑی ہے لیکن یہ لومڑی نہیں تھی یہ پتہ نہیں کون سا جانور ہے اگر آپ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تو ان باکس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بچے اتنے خوش ہو گئے تھے اس کو دیکھ کے اور ادھر ہے نا مرگی آتی اور مرگیوں کا چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ چوزے جو تھے نا وہ لال نیلے پیلے جو کراچی میں ملتے ہیں ویسے نہیں تھے د تیز تیز بھاگ رہے تھے بچوں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور وہ بچوں سے بھاگ رہے تھے اتنا منزار آتا نا یہاں پہ بھی تھوڑی دیر ہم فریش ہو گئے تھے دیکھیں گلیری بھائی اس کے بیچ میں تھی یہ گلیری بھی دیکھیں فوکس کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بڑا ہی ایکسائٹن لگتا ہے یہ شہر والے لوگوں کو یہ چیزہ بڑی اٹریک کرتی ہیں کیونکہ ان کو روز روز دیکھنے کو نہیں ملتی نا اسی چیزے اور گاؤں وال دیکھنے لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ان کے اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں اچھا یہ ہے نا اب بھوک لگ رہی تھی کیونکہ دوپیر کا وقت ہو چکا تھا تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی چکی بولتے ہیں ہم تو پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہو گھڑ پاپڑی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ یہ اپنی مزے کی تھی میری طرف سے یہ 101 پرسن رکمینڈڈڈ ہے میں ان کا جو کارڈ کا جو پچھر ہے نا وہ نیچے یا ان کی ڈیٹیلز لکھ دوں گی ڈسکرپشن ب اور اتنی تھک تو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے میری امی لے کر آئی تھی اور بہت طریقے کی ملتی ہے ان کے پاس دل والی بدھام والی جیسی آپ کو پسند ہو تو رستے میں یہ بڑی اچھی لگتی ہے کھانے میں نمکینوں کی سلیمز کھائی یہ بھی بہت اچھی ہے 100% رکمینڈڈ ہے میرے اب بو پیٹرول پھڑوا رہے تھے تو ہم نے چلے ہم نے بھی ساتھ ساتھ تھوڑی سی سنیکنگ کر لی یہ موٹر وے ہم کروس کر چکے ٹول ہم نے دے دیا ہے ٹول مجھے ابھی یاد نہیں آ ر کتنا ٹول دیا تھا میں یہاں پہ لکھ دوں گی ویڈیو میں آگے کی طرف آ جائے گا کہ ہم نے ادھر فرس ٹول کتنا دیا یہ ہم موٹر وے پہنچ چکے ہیں موٹر وے کے جو ہوتے ہیں تین لین ہوتی ہیں ایک لین پر ٹرک وغیرہ چلتے ہیں اور باقی دو لین ہوتی ہیں وہ گاڑیوں کی ہوتی ہے جو لیفٹ لین ہوتی ہے اس میں فاسٹ گاڑیاں جس کو جانی ہے وہ جا رہی ہوتی ہیں تو وہ لین آپ کو تھوڑے سی خالی رکھنی ہوتی ہے اور ہمیشہ سینٹر کی ل آپ کو چلانی ہوتی ہے دیکھیں سرویس ایری آ رہا ہے تو سرویس ایری آنے سے پہلے ہی بورڈز آ جاتے ہیں اور لکھاو آ جاتے ہیں ٹو کلومیٹر ون کلومیٹر تاکہ آپ اپنی سپیڈ ہے نا وہ سلو کریں موٹر وے میں ایک سو دو ایک سو ایک سو جتنی بھی سپیڈ میں آپ اس پر گاڑی چلا سکتے ہو نا اس کے بھی بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر کیمرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں آگے چل کے کیمرہ بھی دکھاؤں گی جو آپ کی گاڑی سپیڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کی سپیڈ ایکسیٹ کر گئی نا ایک سو دو ایک سو چار سے تو آپ کو چالان دینا پڑتا ہے اب ہم سرویس ایریہ پہ سٹے کیا تھا ہم نے سرویس ایریہ کے جو واش رومز ہوتے ہیں وہ بہت اچھی ہوتے ہیں ساف سترے ہوتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی آپ موٹر وے پہ رکھیں نا تو کوشش کیا کریں یا تو گو کے پیٹرول پمپ پہ رکھیں یا تو اٹاک کے یا تو سرویس ایریہ پہ کیونکہ یہ تینوں جو ہوتے ہے نا یہ بہت اچھے پروپرلی مینٹین ہوتے ہیں ساف سترے ہوتے ہیں نماز کی جگہ بھی ساف ستری ہوتی ہے واش روم بھی بہت سارے ہوتے ہیں سب ساف سترے ہوتے ہیں پانی بھی اویلیبل ہوتا ہے باقی جو دوسرے قیام تیام ریسٹ ایریہ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بس اوکے ہوتے کیونکہ جو ریسٹ ایریہ بکر ہوتے ہیں وہ بسے وہاں پہ زیادہ تر رکھتی ہیں اور ٹرکس وہاں پہ زیادہ تر رکھتے ہیں موٹر ویپ کے موٹر سوریہ ہوتا ہے نا یہاں پہنا زیادہ تر پرائیوٹ گاڑیاں رکھتی ہیں اب یہ ہم سکھر سے ملتان کا موٹر میں ہمارا گوگل ماسی کو ہم نے پکڑ کے رکھا تھا اب ہم الحمدللہ خیریہ وافید کے ساتھ بارہ بج رہے ہیں یہ رات کے اور ہم ملتان پہنچ چکے ہیں صبح کے ساڑھے چار بجے ہم نکلے تھے اور اگلے دن کے بارہ بجے ہم پہنچے ہیں ملتان سٹی جدر یہ جو ریسٹورنٹ کا نام ہے نا یہ ہے واسب ریسٹورنٹ اس کی ایمبی ترانس بہت اچھا تھا باہر کی بھی سٹنگ ارینجمنٹ بہت اچھی تھی لیکن سردی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہم باہر نہیں بیٹھے ہم اندر ہی بیٹھے ہم نے ولا نئی بھائی اندر بیٹھو کیونکہ بہت زیادہ درجی تھی یہ دیکھیں بچے بلکل تھک چکے ہیں کیونکہ ہم صبح ساڑھے چار بجے سے نکلے ہوئے تھے اور اب بارہ بجے ہم ملتان پہنچے ہیں بکنگ ہماری ہوتل کی ہماری بکنگ ہو چکی تھی آن لائن ہم نے کر تھی لیکن ایک ہمارے ساتھ ہوتل کی حوالے سے بھی ایک ٹریجڈی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دکھا ہوں گی کیونکہ یہاں پہ ہمارا دن ختم ہوتا ہے ہمارے ولوگ کی آخر ہوتا ہے امید ہے آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا ہم یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے انجوائی کریں گے بچوں کے لئے بریانی آرڈر کی تھی ہم نے ہمارے لئے کڑھائی آرڈر کی تھی کرانچی سے باہر باہر آپ جاتے ہونا تو کڑھائی کے علاوہ آپ کچھ وہاں پہ آرڈر نہیں کر سکتے تو یا تو آپ چکن کی کڑھائی منگاؤ یا تو آپ مٹن کی کڑھائی منگاؤ تو یہ ہم نے یہاں پہ مخنی ہانڈی منگائی تھی اور بہت لذیز تھی چاہی تو زبردست تھی بہت مزا آیا پھر کھا پی کے جب تھوڑی سی انرجی آئی نا بچوں کے اندر تو وہی میرے بچے ماشاءاللہ جھولے کے شوقین تو یہاں پہ جھولہ خاتے ہوئے اور ایک چیز جب سردیاں ہوتی ہیں اور جب کراچی والے جب لاہور ملتان پہنچتے ہیں تو سب سے ایک جو کریز ہوتا ہے نا ان کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے موں سے دعا نکلنا ہے کیا تو میرے بچوں کو دیکھیں کہ موں سے دعا نکالنے کی ان کی کوشش سب چیک کریں اسی کو دیکھتے ہوئے میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بولیے گا اپنی بہن کو دعا میں خاص یاد رکھئے گا چلتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کی طرف ضرور ملاغات ہوگی اور میرے سفر کے ساتھ رہیے گا بابا اللہ حافظ ہے کیا موسیقی